بیہار نیوز میں سواگت ہے آپ کا دوستو میں ہوں فردوس گنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیڈی بی لائیب دوستو آج ہو چکا ہے ستائیس اپریل دوہجار چوبیس تو آج کی پورے بیہار کی ٹاپ نیوز لگ رہے ہیں آپ کے لئے دوستو ویڈیو شروع کرنا سے پہلے آپ کے لئے خوشکبری ہے خوشکبری یہ ہے کہ کیڈی بی لائیب کا اپ آ چکا ہے آپ کیڈی بی لائیب اپ کے مادم سے پورے بیہار کی خبروں کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتا دو کہ بیہار کے کسی بھی خبر کو مات رہے ایک منٹ میں دیکھ سکتے ہیں کیڈی بی لائیب اپ میں تو آپ ابھی چاہیے پلیشٹور پر سرچ کیجئے گا کیڈی بی لائیب لیک کر کے آ جائے گا اس کو انسٹول کیجئے اور پورے بیہار کی خبروں کو دیکھیں صرف ایک منٹ میں اور ہاں انت میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس میں آپ ایکاؤنٹ بنانا نہیں بھولے گا کیونکہ ایکاؤنٹ بنا لیں گے تو آپ اس میں خود سے بھی خبروں کو پوشٹ کر پائیں گے دوسرے چرن میں کل بیہار میں انٹھاؤن دسم لب انٹھاؤن پرتسط مددان ہوا ہے جس میں سے کٹھیار میں سب سے زیادہ تو بھاگلپور میں سب سے کم اوٹنگ ہوئی ہے بیہار کی پانچ جلو میں کل پرونیا میں انساٹھ دسم لب چورانوے پرتسط کٹھیار میں چونسٹ پرتسط دسم لب چھ پرتسط کشنگج میں چونسٹ پرتسط بھاگلپور میں ایکاؤن پرتسط بانکہ میں چون پرتسط مددان ہوا ہے وہیں پر آپ کو بتا دیں کہ دوسرے چرن میں بھی چار دسم لب پچیس پرتصد کم مددان ہوا ہے تانتی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مددان کے دوران کشنگنج بانکہ اور بھاگلپور سنسدے چھترے کی گیارے مددان کے اندروں پر لوگوں نے الگ الگ کارنوں سے مددان کا وحیثکار کیا ہے کل پردان منتری نردن مدی بیہار دورے پر آئے ہوئے تھے اور یہاں پر چنابی سبھا کیا اب اسی کو لے کر کے نیتا پرتی پکش تیجسوی عدب نے ان پر جم کر کے تنج کسا ہے سوسل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ دیکھ رہے ہونا بنود دو چرنوں کے چناؤں کے بیچی پردان منتری جی نے اب کی بار چار سو پار کا نالا لگانا بھی بند کر دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے تیجسوی عدب نے ایکس پر لکھا کہ دس ورثوں میں مہنگائی گریبی بیروزگاری اور بدحال ارتھ بیوستہ کے کارن لاکھوں یواؤں کسانوں اور پر چھوٹے ویہاپاریوں نے اپنی جان دی ہندو مسلم اور پر مندر مسجد کر کے سکھا چکستائے ونگستان وکاس کے مددوں سے دھیان بھٹکا کر کے عام جنوں کو ٹھگنے کی بھاچپائیوں کی کوسس جنتا نے اس بار ناکام کر دی ہے بیہار میں رہنے والے لوگوں کے لئے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تازہ ریپورٹس کے مطابق موسم بیبھاگ نے بیہار کے چودے جلوں میں لو کا الٹ جاری کر دیا ہے جہاں ساتھ ساتھ ان جلوں میں رہنے والے لوگوں کو سابدھان رہنے کا نردس دیا گیا ہے خبر کے انصار آج سے 28 اپریل تک بیہار کے بکسر پٹنا پورنیا مجفر پور گپال گنج سارن رہتاس جانباد اور انگاباد گیا سیخ پورا جمعی بانکہ اور بھاگلپور میں تیج لو اور ہٹ ویپ کا الٹ جاری کیا گیا ہے یہی حالات کشنگنج ارڑیا پورنیا کٹھیار سپول مدپورا میں بھی رہ سکتی ہے وہیں بھیشن گرمی کے پرکوپ کو دیکھتے ہوئے موسم بیبھاگ نے ان سبھی جلوں کے لوگوں کو گھر سے باہر نکلنے سے بچنے اور پھر خود کو ہیڈریٹریڈ رکھنے کی شلا دی گئی ہے تاکہ گرمی کی وجہ سے لوگوں کو کسی بھی ترہ کی کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے موسم بیگیانکوں کی معنی تو دو پر بارے بجے سے تین بجے تک لو کا پرکوپ سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے اس لئے اس بیچ گھر سے باہر نہ نکلے تو پھر بہتر ہے وہیں پر اگر آپ کسی کام سے باہر نکلے تو پھر بھڑ پیٹ پانی پی کر کے نکلے اور چھاتا لے کر کے چلیں دوستو مجفر پور لوکسوہ سیٹ سے کونگریس پرتیاسی عجی نشاد شکروار کو داتا کمبل سہا کی مجار پر چادر پوسی کرنے پہنچے اس دوران بڑی سنکھیا میں مسلم سمودائی کے لوگوں نے ان کا بھبست سواگت کیا اس سے پہلے ہوئے بابا گریب نات مندر جا کر پوجہ ارچنا کی آپ کو بتا دیں کہ عجی نشاد بی جی پی سے نیورتمان سانزد ہیں لیکن ٹکٹ کٹنے کے بعد بی جی پی چھوڑ کر کے کونگریس میں شامل ہو گئے بی جی پی سے کونگریس میں آتے ہی عجی نشاد کے سور بدل گئے جب کل تک تبلیغی جماعت کو کرونا فیرانے والا بتانے والے عجی نشاد آج کہہ رہے ہیں کہ بی جی پی کے کہنے پر انہوں نے ایسا بیان دیا آج اس بیان کو لے کر کے انہوں نے افسوس جتایا اور تمام مسلم سمودائے کے لوگوں سے معافی مانگی عجی نشاد نے کہا کہ ہم لوگ سبھی دھرموں کو ماننے والے نیتا ہے جی جیت کے لئے سبھی کا سمرتن چاہیے انہوں نے کہا کہ دوہجار بیس میں یہ کورونا کال میں تبلیغی جماعت کے خلاف دیئے گئے میرے بیان سے مسلم سماج کے کچھ لوگ ناراج ہیں جب میں نے بہت پہلے کورونا کال کے دوران یہ بیان دیا تھا جہاں اس دوران لوگ پریشان تھے پاٹے کی اور سے بیان دینے کو کہا گیا تھا اس دوران بھول سے ہوئے بیان دے دیا گیا جہاں اس بیان سے کسی کو کوئی تخلیف ہوئی ہے تو پھر اس کے لئے میں ماں بھی مانگتا ہوں یہ کہنا ہے عجی نشاد کا دوستو بیہار کے منڈب سے سیدھے مددان کرنے پہنچی دلہن دیکھتے رہے گئے کل بیہار کے پانچ لوگ سبا سیٹ پر مددان ہوا اور اس پر الگ الگ ترہ ترہ کے کا رنگ دیکھنے کو ملا ایک رنگ یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ ایک دلہن منڈب سے اٹھ کر کے سیدھے مددان کرنے کے لئے پہنچ گئی آپ کو بتا دیں کہ دلہن کے سانسان دلہ بھی مددان کرنے کے لئے پہنچا جہاں اس لوگ تنتر کے مہا پر وہ کی کچھ خوبشورت تصویریں بھی سامنے آئی ہے جو اس چھیتر کی مدداتاؤں کو مددان کے لئے پریڈت کرتی ہے جانگر کے مطابق بیہار کے بانکہ کی چاندن پرخن مخیالے استطر مصری ٹولا میں گروار دیر رات سنیتہ سرما کی بیٹی نشا کماری کی شادی ہوئی شادی کے بعد دلہن منڈب سے سیدھے مددان کرنے پہنچ گئی یا اس نے سسرال جانے سے پہلے مددان کیا جو لوگ تنتر کے مہا پر وہ میں نشا کماری نے مددکار کا پریوگ کافی اتصال کیا یا وہی پر نئی نویلی دلہن نے سسرال جانے سے پہلے لوگوں سے مددان کرنے کی اپیل بھی کی یا اس نے کہا کہ مددان کرنا سب سے ضروری ہے کیونکہ ایک اوٹ سے دیس کی تصویر اور تقدیر بدل سکتی ہے بتایا جا رہا ہے کہ چندن مشرا ٹولا میں گروار دیر رات نشا کماری کی بارات آئی تھی یا شادی کی رشت میں پوری ہونے کے بعد سکروار کو دلہن بنی یا اس کے بعد نشا منڈپ سے سیدھے بودھ سنگیہ تین سو تین پر پہنچ گئی اور اس نے مددکار کا پریوگ کیا اور لوگ تن طرف کے مہا پر وہ میں آہوتی دی جب مددان کے اندر پر یوگل جوڑی کو دیکھ کر کے ہر کوئی حیران رہ گیا وہے پر دلہ وکاس کمار نے بتایا ہے کہ گھر سے ودائے کے بعد نشا نے مددان کرنے کی اچھا جتائی یا وہ میری سانگینی ہے ابھی ابھی منڈپ پر بیٹھ کر کے ہم دونوں نے ہر دخ سخ میں ایک دوسرے سکی ساتھ بھاگے داری بننے کی کشمیں کھائی ہے اس کی اچھا دیس کے پڑتی ہے اور ہم پوری نہ کریں ایسا کبھی ہو نہیں سکتا اسی لئے میں نے ترنت سہمتی دے دی جہاں اب مددان ہو گیا اب ہم دونوں اپنے گھر نکل رہے ہیں کیونکہ مجھے بھی وہاں مددان کرنا ہے اب پردان منطری نردر موڈی نے سکروار کو بیہار میں ایک چنابی صبح کو سمدد کرتے ہوئے کانگریس پر جم کر کے حملہ بولا پردان منطری موڈی نے کہا کہ کانگریس نے پچیس سال میں مجھے کئی بار درانے کی کوشش کی لیکن میں درنے والوں میں نہیں ہوں انہیں اب اس طرح کی کوشش سے بند کرنے چاہیے انہوں نے کہا کہ کانگریس میں بیٹھے لوگوں نے یہاں تک جھوٹ فیلایا کہ پورو پردان منطری منموہن سنگھ نے ایسا کہا ہی نہیں تھا کہ دیس کے سانسادانوں پر پہلا حق مسلمانوں کا ہے جب پی ایم موڈی نے اس دوران کہا کہ اس ویڈیو کے آنے سے کانگریس اور پھر ان کے پورے ایکو سسٹم میں سانپ سون گیا ہے بیہار کے مجھے پرپورے میں بیٹے ایک جنوری سے چوبیس اپریل کے بیچ سو دنوں میں آوارہ کتوں نے پانچ ہجار لوگوں کو کٹا ہے روج اوسطن پچاس لوگ کتے کا شکار ہو رہے ہیں یہ تو صرف صدر اسپتال کا انقرہ ایسے پیریت لوگ بھی ہے جن کا علاج پرائیویٹ کلینک یا پھر اسپتال میں ہوا ہے آوارہ کتوں کا آتنک جب چرم پر پہنچ گیا تب نگم کی نینڈ ٹوٹی اور ڈاغ کیچر حرکت میں آیا آپ کو بتا دیں کہ دو سال پہلے مٹھنپورہ علاقے میں کتوں کے حملے سے معصوم انجل کی جان چلے جانے کے بعد ڈاغ کیچنگ وہاں کھریدا گیا حالکہ اس کا استعمال کتوں کو پکرنے کے بدلے آتی کرمن ہٹا اور بھیان کے دوران جب تسامان ڈھونے میں ہوتا رہا نتیجتن شہر کی سرکوں پر آوارہ کتوں کی سنکھیاں اور آتنک کا دائرہ لگتار برتا گیا مینڈ روڈ اور پھر بازار سے لے کر کے رہائیسی علاقوں میں گلی محلت تک آوارہ کتوں کا دن رات خطرہ ہے بیہار میں رہنے والے لوگوں کے لئے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تازہ ریپورٹس کی مطابق پٹنا سے ساسارام تک سرک کا نرمان شروع ہونے والا ہے اس کو لے کر کی بیبھاگ کے اسطر پر تیاریاں کی جاری ہے بہت جلد نرمان کارے شروع کر دیا جائے گا خبر کی انصار پٹنا آرہ ساسارام اینس ایکسو انیس اے کو فور لین گرن فیلڈ ایکسپریس وے کے ترج پر بنایا جائے گا اس کے لئے جمین کا ادھیکرن کیا جارہا ہے وہی کئی علاقوں میں جمین کا ادھیکرن انتیم چرن میں پہنچ گیا ہے آپ کو بتا دوں کہ یہ ایکسپریس ہوئے آرہ جلے کی گونوہ پرری رامتاری قیم نگر بھوچپور جلے کی بامپالی اسنی گرونی روتاس جلے کی ادوت نگر تراری مگنگولی اور پٹنا جلے کی اکھوری گولہ سوارہ ہوتے ہوئے ساسارام تک جائے گی یا اس سرک کے نرمان ہونے سے کئی جلوں کے لوگوں کا آواغمن بہتر ہو پائے گا یا ساتھ ساتھ لوگوں کو آنے جانے میں بھی سویدہ ہوگی اکل پردھان منطری نردر موڈی بیہار پہنچے بیہار کے ارڑیا پہنچے جہاں یہاں انہوں نے ایک چناوی سباہ کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ دوہزار چوبیس کے چناو بیہار کو مضبوط اور سمدر بنانے کا ہے جب بیہار کے لوگوں میں پریشرم کا ججبہ ہے جب بیپکش پر حملہ بار ہوتے ہوئے پردھان منطری موڈی نے کہا کہ آر جری کونگریس اور انڈیا گھٹ بننن کو سویدہان کی چنتہ نہیں ہے ایک سمیتہ بیہار میں بھوٹ لوٹ لیے جاتے تھے جل دیش کی ایماندار جنتہ کو ایویم کی طاقت ملی ہے بیپکش اس لئے ایویم ہٹانے کی مانگ کرتا ہے سپریم کورٹ نے کچھ دیر پہلے ایسی پارٹیوں کو گہرا جھٹکا دیا ہے یہ لوگ نیجی سوارت کے لئے ایویم کو بدنام کر رہے ہیں جب موڈی نے کہا کہ انہوں نے لوگ تنتر کے ساتھ لگتار وشواس گھات کرنے کی کوسس کی ہے آج انہی لوگوں کو سروچہ عدالت نے قرارہ تماشا مارا ہے جب پی ایم موڈی نے اس موقع پر بابا ساہ بھیمراہ امبیٹ کر امر رہے کا بھی نعرہ لگایا ساتھ ہی پی ایم موڈی نے کہا کہ راجت کونگریس اور انڈیا گھٹ بننن کے لوگوں کا عدیش ہے لوگوں سے چھننا بدلے اس کی جمین چھین لو یہی راجت اور کونگریس کے شاشنکال کا طریقہ تھا بی جے پی کے لوگوں نے بیہار کو اس جنگل راج کے راستے سے باہر نکالا ہے کہ اندر سرکار چاہتی ہے ہر لا بھارتی کے دروازے پر یعوزنوں کا لاپ پہنچے اور وہ وقاس کی رت پر بڑے انہوں نے کہا کہ اس لئے بیہار کے لوگوں کو پچاس ہزار کرو روپے سے زیادہ سیدھے دلی سے آپ لوگوں کے خاتے میں بھیجے گئے ہیں یا ارڑیا اور سپول کے کسانوں کے خاتے میں پی ایم کسان سممہ ندی یعوزنہ کے تحت پیسے بھیجے گئے ہیں ارڑیا اور سپول کے لوگوں کو تین لاکھ پکے گھر ملے بہنوں کی سویدہ کیلئے نل سے جل ملا سوچالے ملا مفت راشن یعوزنوں نے بہت بڑی چنتہ سماپ کر دی ہے پردان منطری موڈی نے کہا کہ پانچ لاکھ تک کے مفت علاج والے آئیشمان کار بھی دی میں بھی آپ ہی کی طرح گریب پریوار سے آیا ہوں راجت اور پھر کونگریس آپ کا حق چھننے سے باج نہیں آ رہے ہیں یہ کہنا ہے پی اے موڈی کا بیہار کے کاراکارٹ لوگ سوا سیٹ سے بھوچپڑی سٹار پوون سنگ نردلے امیدوار کے روپ میں چنوابی میدان میں اتر چکی ہیں اس بیچ سکروار کو پترکاروں کے ساتھ باچت کرنے کے دوران پوون سنگ نے پردان منطری نردر موڈی اور بی جی پی پر نشانہ سادہ ہے جہاں انہوں نے ایک بار پھر سے کہا کہ اپنی ماں کے آسروات سے چنوابی میدان میں ہیں اور کسی بھی قیمت پر پیشے نہیں ہٹیں گے پوون سنگ نے بتایا کہ وہ نو مارچ کو نامنکن کریں گے آپ کو بتا دیں کہ پوون سنگ کو لے کر کے کہا جا رہا تھا کہ بی جی پی انہیں منانے میں لگی ہے اور منوش تیواری اس کے لئے خود لگے ہیں اس بیچ پوون سنگ نے صاف کر دیا ہے کہ پیشے ہٹنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ دی وکاس کے کام پر دھیان نہیں دیں گے تو پھر کب تک موڈی جی کے نام پر جنتہ اوٹ کرے گی جب میڈیا کے ساتھ بھوچپوری میں باتچت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پوون تا پوون ہوئی ہے جب کون روک سکتا ہے گر طلب ہے کہ بی جی پی سانساد منوش تیواری نے کہا تھا کہ وہ پوون سنگ کو منائیں گے پوون سنگ راشت وادی ہیں اور بھٹک گئے ہیں اس پر بوون سنگ نے کہا کہ پیشے ہٹنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ جنتہ سے بڑی کوئی شکتی نہیں ہے بوون سنگ نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ کاراکارٹ میں جو آشروات مل رہا ہے اس سے وہ گد گد ہیں انہوں نے بھوچپوری ایکٹر کھے سالی لال یادب کو لے کرے کہا کہ وہ چھوٹا بھائی ہے جنہاں پرچار کرنے کے لئے آئے گا چھوٹے بھائی کو ضرور بلائیں گے بیہار کے مکھے منتری نیتیس کمار نے کہا کہ پردان منتری نے دیش کے ساتھ وکاس کا کام کیا ہے انہوں نے مہا کٹپنے نیتاؤں پر تنشکستے میں کہا کہ کچھ لوگ سماج میں ویدویش فیلانا اور فیلا کر کے راج کرنے کی کوئسس کرنے میں لگے ہیں نیتیس کمار نے کہا کہ پچھلے پندرے سالوں میں جو ہوا ہے وہ آپ سبھی جانتے ہیں انہوں نے ایک بار پھر سے دھورایا ہے کہ میں بیچ میں دو بار ادھر ادھر گیا تھا لیکن اب صحیح جگہ پر آ گیا ہوں جانتیس نے لوگوں سے جاتی کے نام پر اوٹ نہیں کرنے کی اپیل کی ہے ساتھ یہ بھی بتایا کہ اب میں ادھر ادھر نہیں جاؤں گا جانتیس کمار نے کہا کہ راجت نے ہمیسہ صرف اور صرف پریوار کو دیکھا ہے منگیر سے جس ویکتی کو ان لوگوں نے امیدوار بنایا ہے اس کے بارے میں تو آپ سبی کو معلوم ہے آپ لوگ اپنا اوٹ برباد نہیں کریں نیتیس کمار نے کہا کہ اب تک ہم نے آٹھ لاکھ یواؤں کو سرکاری نوکڑی دی ہے پنچائت اور پھر نگر نگائے میں محلاؤں کو پچاس پرتسط آرکشن دینے کا کام کیا ہے لڑکیوں کی پرہائی کی بیبستہ تسنشت کی ہے سوینگ سہیتہ سموکے مادم سے محلاؤں کی سمردی کی کہانی دوہزار چھے سے گڑی ہے مکہ منترین نے پریم اور پھر بھائچارے کا سندیس دیتے ہوئے بیہار کی سبی چالیس سیٹیں ینڈیا کو جتانے کی اپیل کی ہے اس کے سہاتھی پورے دیس میں چار سو سے زیادہ سیٹوں کی امید جتاتے ہوئے بھیر سے ہاتھ اٹھا کر کے استھانے پرتیاسی للن سنگھ کو جتانے کی اپیل کی ہے لوگ سبا چنوکے دوسرے چرنگ کے تحت بیہار کے پانچ سیٹوں پر سکروار کوکڑی سرکشا کے بیچ مددان ہوا اس بیچ نیتاؤں کی اوٹ سے الگ الگ دعوی بھی کیے گئے یا وہی جدیو سانسد سنجے جھانے دعویٰ کرتے ہوئے کہا اکی ابھی تک جو رجحان آئی ہے اس کو دیکھ کر کے لگتا ہے کہ اتنی گرمی کے رہنے کے باوزود بھی لوگ وکاس کے نام پر اوٹ کر رہے ہیں پترکاروں کے ساتھ باتچت کرنے کے دوران انہوں نے کہا کہ پردان منتری نردرمودی اور مکھے منتری نیتس کمار نے لگتار بیہار کا وکاس کیا ہے جس طرح سے محلائیں اس بار اوٹنگ کر رہی ہے اس سے صاف ہے کہ ینڈی پرتیاسی چناؤں جیت رہے ہیں جب پرونیا میں ینڈی کے پرتیاسی ریکورڈ مت سے اس بار چناؤں جیتیں گے آر جلی نیتا تیجسوی عدب کے دوران پردان منتری نردرمودی سے کیے گئے سوال پر سنجے جھانے کہا کہ بیہار میں سکچکوں کو نوکڑی کس نے دیا یہ صاف ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیتیس کمار نے بی پی ایسی کے جلیے سکچکوں کی نیوک دیکھی ہے جب ان کے یعنی تیجسوی عدب کے منتری سکچا بی بھاگ کاریلے آتے ہی نہیں تھے اب بیہار لوگ سبھا چناؤں کے دوسرے چرنڈ کے تحت شکروار کو پانچ سیٹوں پر مددان ہوا ان سب کے بیچ انڈے سیٹوں کیلئے بیہار میں چناؤ پرچار بھی جاری ہے آپ کو بتا دیں کہ پردان منتری نردرمودی بیہار پہنچے جب بیہار کے ایراریا اور اس کے بعد منگیر میں ان کی سبھا تھی جب اس دوران چناؤی سبھا کو جمعوی سانسط چرنڈ پاسوان نے بھی سمبودت کیا اور ان سے وعدہ کرتے ہوئے پی ایم نردرمودی کے سامنے انہوں نے قسم بھی کھائی چرنڈ پاسوان نے کہا کہ آج پردان منتری جی کے اس منج سے پردان منتری جی کے سامنے پردان منتری جی کے ہی شبدوں کو دہراتے ہوئے آپ لوگوں کو وشواس دلاتا ہوں کہ جب تک ہمارے دیس کے پردان منتری نردرمودی جی ہیں تب تک نہ دیس کو سمبودھان سے کوئی خطرہ ہے اور نہیں آرکشن کو کوئی خطرہ ہے آج اس منج سے میں میرے نیتا میرے پیتا راملاز پاسوان کے سنگرسوں کی قسم کھا کر گیا آپ لوگوں سے وشواس دلاتا ہوں کہ جب تک چرنگ پاسوان جویت ہے تب تک نہ آرکشن پر نہ سمبودھان پر کبھی کوئی خطرہ تھا نہ بھویسے میں کوئی خطرہ آئے گا یہ وعدہ کر کے جاتا ہوں بیہار کے اپن کے منتری سمرار چودرے نے کہا راجت سپریمو لالو پرساد عدب نے کبھی بھی گریبوں اونگ پچھروں کا بھالا نہیں کیا ان کے لئے آرکشن کا مطلب پتنی بیٹا اور بیٹی ہیں سمرار چودرے نے تیجہ سبی عدب پر نشانہ سادا انہوں نے کہا کہ لالو نے کرکیٹ میں پانی دھونے والے بیٹے کو مکھ مکھے منتری بنوا دیا جبکہ جس نے اپنی پتنی کی پٹائی کر کے پرتارت کیا اسے منتری بنوا دیا کانگریس کے ساسنکال میں میسا کانون لگو کیا تھا جس کے تحت لالو پرساد جیل گئے انہوں نے کہا کہ اس کانون کے ویرود میں انہوں نے اپنی بیٹی کا نام میسا رکھ دیا تھا آج اسی کانگریس کی گود میں وہ کھیل رہے ہیں وہ شکروار کو ینڈیا سمرتیت جدیو پرتیاسی دیویس چندر اٹھاکور کے نامنگکن سمارو کے افسر پر سیتا موری کے دمرا ہوای اڈا میدان میں آوازز سمارو کو سمدد کرتے ہوئے یہ باتیں کہی ہیں شمرات چودری نے لالو پرساد جیل گئے کے دوسری بیٹی پر تنچ کستوے کہا کہ لالو جی اپنی ٹوریسٹ بیٹی کو سنگاپور سے بلا کر کے سارن سے چناؤ لروارے ہیں چراغ پاسوان کے شمرات چودری کے ماتا پتا کو گالی دلوارے ہیں انہوں نے کہا کہ راجت گنڈا گردی پر اتر آئی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئیہ دیا میں بھوے رام مندر کا نرمان ہو چکا ہے اب سیتا مڑے میں سیتا کا بھوے مندر بنے گا اس کے لئے بہتر کروڑ کی داسی پہلے ہی دے دی جا چکی ہے اب ویوی پیٹ کے ساتھ ایوی ایم کا استعمال کر کے سبھی اوٹوں کا ستیابند کرنے کی مانگ والی یاچیکا کو سکروار کو سپریم کورٹ نے کھاریچ کر دیا جب پردان منتری موڈی نے بیہار کے ایرڈیا میں ریلی کے دوران کورٹ کے اس فیصلے کا جکر کیا انہوں نے اسے بپس کے لئے قرارہ تماشا بتایا نرندر موڈی نے کہا کہ راجت کونگریس کے انڈیا گھڑ بنن کو نہ دیش کے سمیدان کی ایت پرواہ ہے اور نہ ہی لوگ تنتر کی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دسکوں تک بیلیٹ پیپر کے بہانے لوگوں کا گڑیبوں کا عدیقار چھینہ ہے پولنگ بوتھ لوٹ لیے جاتے تھے بیہار کے لوگ ساکچی ہیں کیسے راجت کونگریس کے ساسن میں چناؤں میں مدان پتر لوٹے جاتے تھے اتنا انہیں گھڑیبوں کو اوٹ ڈالتنے کے لئے گھر سے باہر بھی نہیں نکلنے دیا جاتا تھا دلیتوں پشرو کو ڈنڈے کے جور پر گھر کے باہر نکلنا منا کر دیا جاتا تھا گھڑیبوں کو دیس کی ایماندار مدتہ کو ایویم کی طاقت ملی ہے تو پھر یہ جو چناؤں کے دن لوٹ چلاتے تھے وہ اوٹ ہرپنے کے کھیل کھیلتے تھے ان لوگوں سے برداست نہیں ہو رہا تھا انہوں نے کہا کہ ابھی بھی وہ پریشان ہیں اس لئے ان کا دن رات یہی کام رہتا ہے کہ کیسے بھی سرکڑ کے ایویم ہٹنا چاہیے بٹن دبانے والی کھیل ختم ہونی چاہیے انڈیا گھٹ بندن کے ہر نیتا نے ایویم کو لے کر کے جنتا کے مند میں سندھے پیدا کرنے کا پاپ کیا ہے لیکن آج دیس کے لوگتنطرے کی طاقت دیکھئے سویدھان کی طاقت دیکھئے سپریم کورٹ میں مت پیٹیوں کو لوٹنے کا ارادہ رکھنے والوں کو ایسا گہرہ جھٹکا دیا ہے کہ ان کے ساڑھے سپنے چکنا چور ہو گئے ہیں آج سپریم کورٹ نے صاف کر دیا ہے کہ بیلیٹ پیپر والا پورانا دور واپس لوٹ کر کے نہیں آنے والا ہے پردان منتری نریدر مودین بیہار کے منگیر میں جنسوا کے دوران کونیس پر حملہ بولتے ہوئے آئے دیا کہ رام مندر کا بھی جکر کیا اور انہیں رام مندر کے نرمان کو ٹھکرانے کے لئے کونیس اور لادو پرساد یدب کی پارٹی آٹھ جلی پر سیدھا حملہ بولا لیکن اسی کی چرچا کے درمیان ان سے بہتر بابری مسجد کے پخش دھر اقبال انساری پریوار کو بتایا اور انہیں کہا کہ یہ لوگ رام مندر کے نرمان کو ٹھکرا کر کے بھارت کے سرسکرتی اور سناتن دھرمہ کا اپمان کر رہے تھے جبکہ کئی پشتوں سے بابری مسجد کے لئے کوٹ میں پشکار کی بھومی کا نبھانے والے انساری پریوار کی صدی سے انہیں رام مندر کے نرمان کا خلے دل سے سواگت کیا پی اے موڈی نے کہا کہ اس چھتر میں ساکھ چھات سیتا کے نشان ہے پانچ سو سال بعد دیس میں رام مندر بنا ہے جب پورے دیس کو گرب ہو رہا ہے پران پرتشتہ میں انڈیا گھٹ بندن والوں کو نمنترن دیا تو انہوں نے ٹھکرا دیا وہیں پر دوسری طرف انساری پریوار دیکھی جو دو دو پیریوں سے عدالت میں مسلمانوں کے لئے مقدمہ لڑتے تھے لیکن جب سپریم کورٹ کے نرنے آیا تو انہوں نے گرب کے ساتھ اس سے ماتھے پر چرا لیا یہ اتنا ہے نہیں رام مندر کے پران پرتشتہ کارکرم میں آئے تھے لیکن کونگریس اور راجت کے لوگوں نے نمنترن کو ٹھکرا دیا کونگریس اور آر جری والوں کی نیت کھوٹی ہے پی ایم موڈی نے کہا کہ کونگریس اور راجت کے اہنکاری لوگ جو اپنے آپ کو بھگوان رام سے برا مانتے ہیں ایسے لوگوں کو سبق سکھانے کا موقع ہے آپ سب کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا ایک اوٹ بھارت کے وقاس اور پھر بھارت کے وراثت کو نہیں اوچائیاں دینے والوں کے لئے پڑھنے والا ہے لوگ سبح چناؤں کے دوسرے چرن کے مدان کے بیچ منگیر میں چناؤی سبح کو سمدت کرتے ہوئے سی ایم نیتیس کمار نے کہا کہ پردان منتری نردر موڈی کے نیتریت میں پورے دیس میں وقاس کا کام ہو رہا ہے پی ایم نردر موڈی نے بیہار کے وقاس میں کافی کا مدد کی ہے اس کے لئے ہم لوگ پردان منتری جی کو دھنیواد دیتے ہیں نیتیس کمار نے کہا کہ ہم لوگ دوہجار پانچ کے بعد سے لگتار سانت ملکر کے بیہار کے وقاس کے لئے کام کر رہے ہیں لیکن جو لوگ دوہجار پانچ کے پہلے بیہار کی سرکار چلا رہے تھے ان کے کاریکال میں بیہار کا کیا حال تھا سی ایم نیتیس کمار نے کہا کہ ان کی سرکار میں ہندو مسلمان کا کتنا جھگرا ہوتا تھا لیکن ہم لوگوں کی سرکار بننے کے بعد کئی کام کی ہیں نیتیس کمار نے کہا کہ خوش لوگوں کو لگتا ہے کہ مسلم اوٹروں پر ان کا عدیقار ہے لیکن ہم لوگوں نے مسلموں کے لئے کافی کام کیا ہے ہماری سرکار نے قبرستان کی گھرابندی کا کام کیا وہی ہندووں کے لئے بھی ہم لوگوں نے کافی کام کیا ہے ہم لوگوں کی سرکار نے مندروں کی گھرابندی کی ہم لوگ ہر گھر بزلی اور پھر سوچالے پہنچا دی نیتیس کمار نے کہا کہ کموا ہم لوگ کیے اور اوٹ لے گا او لوگ کام ہم کیے ہیں تو اوٹ او لوگ ان کو دیجے گا بیچ میں کچھ گربر ہوا لیکن اب ہم لوگ ساتھ میں رہیں گے ہم لوگ چار لاکھ سے زیادہ نوکری دیئے دس لاکھ سے زیادہ نوکری دیں گے نیائے کے ساتھ وکاس کا کام کریں گے یہ کہنا ہے بیہار کے مکھے منتری نیتیس کمار کا اب پردان منتری نردر مدی کے بیہار دوڑے کو لے کر تیجے سوی عدب نے دس سالوں کا جواب مانگا جہاں وہیں اس پر اب بیہار سرکار کے منتری منگل پانڈے نے کہا کہ ان کو جواب دینا چاہیے کہ ان کے ماتا پیتا جی کے راج میں 15 سال میں کیا ہوا تھا جہاں بیہار کہاں تھا جہاں ان کو معلوم نہیں ہے جہاں وہ معلوم کرنے کی کوسس بھی نہیں کرتی ہیں منگل پانڈے نے کہا کہ ان کے پڑیوار کے کارن بیہار کتنا برباد ہوا اس کا جواب اس کو دینا چاہیے ان کے پڑیوار کے کارن بیہار میں گنڈوں کا راج کیسے استعبت ہوا جہاں ان کو یہ سب جواب دینا چاہیے ان کے پڑیوار کے کارن اپرادیوں کا منوبل کیسے بھرا ہے اور آج بھی آر جلی ایسے امیدواروں کو ٹکر دے رہا ہے جن کا پورو وقت چڑتر اپرادک رہا ہے ایسے لوگوں کو تو سوئنگ کے بارے میں یعنی خود کے بارے میں پہلے بتانا چاہیے وہی پر پپوی آدب نردلیے چناؤ لڑ رہے ہیں پورنیا سے اس مسئلے پر منگل پانڈے نے کہا کہ لوگ تنترے میں چناؤ لڑنے کا عدی کار سب کو ہوتا ہے لیکن جنتا مت دے کر کے تائے کرتے ہیں کہ ان کا پرتندد تو کون ہوگا یعنی اس لئے پپوی آدب ہوئی یا پھر کوئی اور سبھی چناؤ لڑنے کے لئے سو تنتر ہے اس دیس میں لوگ سبھا چناؤ کے پرچار ابھیان میں جھٹے تیجسوی آدب گھوم گھوم کر کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ بیہار میں جو لاکھوں سکچوں کی بحالی ہوئی ہے وہ ان کی بدلوثی سمبھو ہو سکا ہے تیجسوی آدب کے اس دعویٰ پر جیلیو نے برا خلاصہ کیا ہے جیدیو کے راجہ سبھا سانسد سنجے کمار جھاں نے کہا کہ اس وقت آر جلی کوٹے سے سکچا منتر چندر سکر سکچک بحالی کے پخش میں نہیں تھی یہی وہ جہے کہ سکچک بحالی کے فائل پر ان کے ہستاکچر تک نہیں ہے جیسے میں تیجسوی آدب سکچک بحالی کا جھوٹا سرے نہ لے تو اچھا رہے گا جیدیو سانسد سنجے جھاں نے کہا کہ بیہار میں جو بڑی سنکھا میں سکچکوں کی بحالی ہوئی ہے جیسے اس میں آر جلی کا کوئی بھی رول نہیں تھا تیجسوی آدب کی پارٹی سے سکچا منتری بنے چندر سکر تو کبھی سکچا بحالی کے دفتر جاتے ہی نہیں تھے یا تتکالین سکچا منتری چندر سکر کاریالیں نہیں گئے اتنی بڑی سنکھا میں سکچکوں کی بحالی سمب ہو سکی یا سکچکوں کی بحالی میں ان کی کوئی بھی بھومی کا نہیں ہے یہاں تک کہ سکچک بحالی کی فائل پر چندر سکر کے سائن تک نہیں ہے آر جلی کوئر سے پورو منتری چندر سکر سکچک بحالی کے خلاف تھے انہوں نے کہا کہ مکہ منتری نیتز کمار کو ڈر تھا کہ آر جلی کے لوگ سکچک بحالی میں گربری نہ کر دے اس لئے بی پی سی سے سکچکوں کی بحالی کا فیصلہ کیا گیا مکہ منتری نے بی پی سی سے بحالی کرائی اور اس فائل پر ان کا ہی سائن ہے جب پورو سکچا منتری چندر سکر کا اس فائل پر سائن نہیں ہے جب بیہار میں جو سکچکوں کی بحالی ہوئی ہے وہ پہلے سے ہی تیئے تھی اس میں ان لوگوں کا کوئی بھی رول نہیں ہے دوستو لوگ سبا چناؤں کے دوسرے چرن میں پورے بیہار میں پانچ سیٹوں پر مدان شانتیپورن سمپن ہوا اسی بیچ خبر سامنے آئی ہے کہ بیہار کے بانکہ کے دو بیدان سبا چھتر میں 363 بوتوں پر شام 6 بجے مدان سمپن کریا گیا جب لوگ سبا چھتر کے ایک بوت پر ماتر 6 ہی اوٹ پڑے دراصل بانکہ جلا کے رجون کے مدان کیندر سنکھے 145 میں اوٹ بہشکار کی بات سامنے آئی جانکڑے کے انصار مانب رہیت کروسنگ پر فاتک لگانے کی مانگ کو لے کر کے یہاں کی 889 مدتاؤں نے اوٹ کا بہشکار کرنے کا نرن لیا جبکہ انوے سے 6 مدتاؤں نے اپنا اوٹ ڈالا وہیں پر دوسری اور امرپور بیدان سبا کی مددان کیندر سنکھے 313 پرارتھن میں کی بیدھالے گھوگا گوڑیپور میں گرامین نے سرک اور پیزل کی مانگ کو لے کر کے اوٹ کا بہشکار کیا حالانکہ یہاں 616 مدتاؤں میں 55 لوگ نے مددان کیا مکہ سہنی یعنی کی وی ای پی کے پرمخ مکہ سہنی نے جنجارپوری میں میڈیا سے باتشت کرنے کے دوران کہا کہ آج سرکار ایسا کام کر رہی ہے جو سرکار کو نہیں کرنا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ آج دیس میں سنویدھان کے انروپ کام نہیں ہو رہا ہے سنویدھان آج خطرے میں ہیں جنجارپور میں پترکاروں سے باتشت کرنے کے دوران سنویدھان کے نام سے جانے جانے والے مکہ سہنی نے کہا کہ دیس اور پھر لوگوں کے وقاس کے لئے سرکار بنائے جاتی ہے یہی کارن ہے کہ پانچ سال میں چناؤ آتا ہے جہاں انہوں نے کہا کہ پردان منترین دردرمود نے کسانوں کی آئے دھگونی کرنے کالا دھن لانے پرتیور سے دو کرو روزگار دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن اب تک انہوں نے کوئی بھی کام نہیں کیا ہے انہوں نے کہا کہ جب سرکار نے کام نہیں کیا تو پھر ایسی سرکار کو بدل دینا ہے انہوں نے کہا کہ ایک ببست کے ناتے ہوئے اسی سے جرہ سوال پوچھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آج ہندو مسلم کی بات کی جاری ہے مندر مسجد کی بات کی جاری ہے یہ سرکار کا کام نہیں ہے سرکار کا کام اسپتال اور اسکول بنوانا ہے دوستو بیہار میں شراب بندی لاغو ہے یہ تو آپ کو پتا ہے لیکن اس کے باوزد بھی شراب پینے والے اپنے عادتوں سے باج نہیں آ رہے ہیں ایسے لوگ کسی طرح سے پی بھی لیتے ہیں جہاں یہ لوگ شراب پینے کا بہانہ بھی کھوجتے ہیں اس قیلت اتنی خراب ہوتی ہے کہ خسی کے موقع پر تو شراب پیتے ہی ہیں گم کے وقت بھی اسے ہاتھ لگانے سے باج نہیں آتے جہاں شراب بندی والے بیہار میں شراب پارٹی کرنا باراتیوں کو کافی زیادہ مہنگا پر گیا ہے جہاں دراصل یہ لوگ شراب بندی قانون کا مجاگ قرار رہے تھے پولیس نے اسکارپیوں سمیت آٹھ لوگوں کو دس بودل شراب کے شانت پکرا جہاں سبی کو جیل بھیج دیا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ بیہار کے برہت میں ایک بارات میں شامل ہو کر کی یہ لوگ جھا جھا لوٹ رہے تھے تب ہی گستی دل میں شامل ادھیکاری اور پھر جوانوں نے اسکارپیوں کو رکایا اور جانچ کی تبکار سے دس بودل شراب برامد ہوا جس کے بعد سبی لوگوں کو گرفتار کر کے برہت تھانا لائیا اور جہاں سبی کو جیل بھیج دیا ہے لوگ سبا چناؤ کے دوسرے چرن کی ووٹنگ کے بیچ پردان منطری موڈی نے بیہار کے ارڈیا میں چناؤی ریلیو کو سمدد کیا حالانکہ منج پر ان کے ساتھ بیہار کے مکہ منطری نتیس کمار نظر نہیں آئے اسے لیکن کے ایک کانگریس نے بی جے پی اور پی ایم موڈی پر حملہ بولا کانگریس نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ایم موڈی مکہ منطری نتیس کمار کے ساتھ ساجے داری کرنے سے یہ کترہ رہے ہیں جہاں سانتی پوچھا کیا پی ایم نے بیہار کے سی ایم سے دوری بنا لی ہے یا پھر نتیس کمار ایک بار پھر سے پلٹی مارنے والے ہیں جہاں کانگریس نیتا جیرام ریمیس نے سوسل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوشٹ میں کہا کہ آج ارڈیا میں پردان منطری کی ریلی میں بی جے پی کے پرانے اور نئے سہی ہوگی نتیس کمار نجر نہیں آئے وہ سولے اپریل کو گئے تھے اور پرنیا میں پردان منطری کی دونوں ریلیوں میں موجود نہیں تھے مکہ منطری نتیس کمار نے کہا کہ آپ لوگ جات کے آدھار پر نہیں بلکہ کام کے آدھار پروٹ کریں جہاں ہم نے دوہزار پانچ کے بعد بیہار کا سرگین وکاس کیا ہے سکچہ سو آس ترپیر سرک کے چھترے میں جہاں بیہار وکاس کے معاملے میں کرتیمان استعفت کیا ہے وہیں پر دس لاکھ یواؤں کو سرکاری نوکریت دی گئی پانچ لاکھ یواؤں کو روزگار کے افسر پردان کی گئے آپ کو بتا دوں کہ مکہ منطری نتیس کمار سکروار کو سفی آرہ سرائے ہوای اڈا میدان میں منگیر کھاگڑیا بیگو سرائے کے ینڈیا پرتیاسے کے پکش میں آیا جس پردان منطری کی چناوی صبح کو سمدد کر رہے تھے جہاں انہوں نے کہا ہے کہ پردان منطری کی نیترورت میں دیس کا وکاس ہوا ہے بیہار کو بھی کافی حد تک مدد ملی ہے جہاں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ دوہجار پانچ تک کا بیہار کیسا تھا دوہجار پانچ کے نیویمبر میں آپ لوگوں نے موقع دیا اور پھر بیہار نے تیجے سے وکاس کیا سکشہ سواست سرک بزلی پانی روزگار کرسے صحیح انہ چھہتروں میں کافی وکاس ہوا یہ کہنا ہے مکہ منطری نتیس کمار مکہ منطری نتیس کمار نے کہا کہ دوہجار پانچ سے لے کر اب تک دس لاکھ یواؤں کو سرکاری نوکری دینے کا کام کیا گیا جب بہت سے وکنسی تیار ہے نیائے کے ساتھ وکاس کر کے پریم بھائچار اور پھر شانتی کا واتاورن تیار کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے دو موقع دیا جب گربر کیا تو پھر ہٹا دیا اب آج جوان ہم لوگ ساتھ رہیں گے انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کے لیے پڑیوار ہی سب کچھ ہے لیکن ہمارے لیے تو پورا بیہار کی جنتہ ہی پڑیوار ہے جب ہم لوگوں کی اچھا ہے کہ بیہار کی میں چالیس اور دیس میں چار سو کے پار کریں جہاں آپ لوگ انڈیا پرتیاسکی کو جیت دلا کر کے سنسد بھینجے اڑھے پردان منطری کو مضبوط کریں یہ کہنا ہے مکہ منطری ڈیتیس کمار کا اب بولوڈ ایکٹریس نیہا سرمانے بھاگلپور میں مدان کے اندرہ پر پہنچ کر کے اوٹ دالا جب انہوں نے اپنے سوشل میڈیا ایکاونٹ ایکس پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لوگوں سے متعدکار کا پریوک کرنے کی اپیل کی ہے جب ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے نیہا سرمانے کیپشن میں لکھا کہ ایک جاگرک ناغلی کے روپ میں اوٹ کرنا ہمارا ادھکار اور کرتا ہوئے دونوں ہے آج میں نے اوٹ کر کے لوگ تنتر کے مہا پر وہ پہمہ اپنی بھاگے داری سنشت کی ہے میں بھاگلپور کے لوگوں اور پھر پورے دیس میں جہاں جہاں اوٹنگ ہو رہی ہے وہاں کے لوگوں سے اپیل کرتی ہوں سبھی لوگ اوٹ جرور کریں آپ کو بتا دوں کہ نیہا سرمان کے پیتا عجی سرمان کانگریز کے ٹکٹ پر بھاگلپور لوگ سوا سوٹ سے چناؤں لڑ رہے ہیں جہاں اپنے پیتا کا سمرتن کرتے ہوئے وہ بیہار میں پرچار پرسار کرتی ہوئی نیجر آئی جو کی کیڈیوی لائیب کے مادم سے آپ کو بتایا گیا جہاں آپ کو بتا دوں کہ نیہا سرمانے بھاگلپور کی سرکوں پر روٹ شو کیا جہاں جس کی کافی تصویریں سوشل میڈیا پر جم کر کے اوبارل ہوئی تھی جہاں ایکٹریس جنتہ کا ابھی وعدن اور پھر انہیں اوٹ ڈالنے کے لئے پروسطہ ہیت کرتی ہوئی نیجر آئی بیہار کے اراریا جلے کے فاربیس گنج میں پردھان منتری موڈی نے سکرووار کو یعنی کہ آج چنابی جن سبھا کو سمودت کیا جہاں پی ایم موڈی کا یہاں گر مجوزتی سے سواگت کیا گیا بھاجپا پرتیاسی موجودہ سانسط پردیب کمار سنگھ نے دوب کی مالا پہنا کر کے پردھان منتری موڈی کا سواگت کیا جہاں سبھاستل میں بڑی تعداد میں لوگ پردھان منتری کو سننے آئے یا وہیں پر اپنے سمودھن میں پی ایم موڈی نے اینڈی سرکار کی کاموں کو گنایا اور بیپخش پر قراب پرہار کیا پردھان منتری موڈی نے میتھیلی میں اراریا کے لوگوں کا ابھی وعدن کیا انہوں نے کہا ہے کہ تیسرے کارکال میں اور بڑے فیصلے دیش کے لیے لینے والے ہیں جہاں انہوں نے کہا ہے کہ دیش کے جس بھی کونے میں میں گیا پورا دیش ایک ہی بات کہہ رہا ہے پھر ایک بار چار سو پار جب پی ایم موڈی نے کہا ہے کہ دوسرے چرن کا مددان بھی چل رہا ہے سب یہ مدداتاؤں خاص کر کے یو آو وٹر سے اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ سنگھیا میں اوٹ ڈالنے جائیں میں جانتا ہوں کہ گرمی کا سمیں ہے لیکن بپریت پرستی میں بھی دیش کے لیے اوٹ دینے کا اپنا کرتے میں نبھانا چاہیے یا ایک قدم بھی پیشن نہیں رہنا چاہیے پی ایم موڈی نے کہا ہے کہ جب آپ کے یہاں مددان رہو تو ہر پولنگ بودھ پر یاترہ نکال کر کے گیت گاتے تھالی بجاتے اتسو مناتے اوٹ ڈالنے جانا چاہیے پرچار میں کسی بھی تو تو میں میں ہو لیکن مددان کے دن اتسو کا محول ہو اس بار کا یہ چناؤ بھارت کو آرطک سامارک روپ سے شکتی سالی بنائے گا جب بیہار کی اس میں بڑی بھومی کا ہوگی اکی اندر گھرے منتری امیسہ 39 اپریل کو بیگو سرائے آ رہے ہیں جب آپ کو بتا دوں کہ بیگو سرائے میں امیسہ کا آگمن ہوگا امیسہ بیگو سرائے کے جیری کالیج میدان میں گرد راج سنگھ کے پکش میں چناؤی سبحہ کو سمودت کریں گے کارکرم کی تیاری شروع کر دی گئی ہے آج سے کالیج پریشر میں پنڈال لگایا جا رہا ہے جہاں انڈی کے کارکرتاؤں نے ادھیک سے ادھیک بھیڑ جھٹانے کے لیے جن سمپرک شروع کر دیا ہے پٹنا کے محبیر مندر نیاس کے سچیب آچارے کسور کنال کو بھارت گوروب آوارڈ سے نوازے جائے گا جب فرانس کی رازدھنی پیریس کے سینیٹ میں پانچ جن کو انہیں پروسکار دیا جائے گا یہ پروسکاروں نے سنسکرتی یوہا سنسٹھا کی اور سے دیا جا رہا ہے جہاں یہ سنسٹھا بھارت سنسکرتی اونگ سبیتا کو ویسوک استر پر براوہ دینے والی انتلاشت یہ فورم ہے جو کہ 28 ورس پہلے گھڑت ہوا تھا جہاں سنسٹھا کے ادھیک سے پنڈت سریش مصرانے محبیر مندر کو ایمیل بھیج کر کے اس کی ادھیکاری کے جان کر دی ہے اور انہیں کہا ہے کہ اس کرنڈنگ کمیٹی نے آچارہ کسور کنال کو پرتششت ویکتیتو اور پردیس کے گوروب کے پرتیق کے روپ میں گیاروہ بھارت گوروب آوارٹ کے لئے چنا ہے کارکرب میں بھارت کے کئی جانیمانی ہستیوں کو بھی آمنتلت کیا جائے گا جنسوراج کے سفر ادھار پرسانت کسور نے آر جلی پر جمکر کے حملہ بولتے ہوئے کہا کہ آج بیہار کے ایک دل کے لوگ ہے جو بالو مافیا کا کام کر رہے ہیں پورے راج جمع کو انہوں نے بالو کے عبید خرن کا کیندر بنا دیا ہے آج تیجہ سویہ دب کہتے ہیں کہ مجھے کرمینل اور پھر کرائم سے لگاؤ نہیں ہے مطلب تو یہی ہوا نا کہ باغ یہ کہے کہ اسے ماس سے لگاؤ نہیں ہے آج اس دیس میں کرائم اور کرمینل سے اتنے جلے لوگ دیس کے کس پارٹی میں ہیں جہاں ہم سے اچھا بھوچپوری بولیں گے کیا جہاں لیکن تیجہ سویہ کو نہ انگلیس آتی ہے اور نہ ہی ٹھیک دھنگ سے بھوچپوری بولنی آتی ہے اور انہیں جیون میں کچھ پرائے نہیں سکھا ہی نہیں اور کسی بھی ویسے کا کوئی گیان ہی نہیں ان کو جب جنتہ تیجہ سویہ دب سے روزگار کے بارے میں پوچھتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھاچ بھاکو روحو اور یہ بول کر کے وہ لوگوں کو مرخ بناتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ شراب مافیا اور پھر بالو مافیا بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو پھر تیجہ سویہ دب کہتے ہیں کہ جاتے جنگنہ کروا رہے ہیں یہ کام کرتے نہیں ہیں بس نئے نئے مدے پر اپنی بات رکھ لیتے ہیں اور بیان واجہ کرتے رہتے ہیں خبر بیہار کی ارڈیا سے سامنے آئی ہے ارڈیا سے سہرانپور لے جا رہے ہیں تیران نبے مسلم سمودائے کے نابالک بچوں کو سکروار کو پولیس نے اپنے قبضے میں لیا ہے ادھکاریوں کی موجودگی میں پولیس نے یہ کار روی کی ہے جب بس کے اندر ان بچوں کو جانوروں کی طرح ٹھوس ٹھوس کر کے بھر کر کے لے جائے جا رہا تھا اینج 27 پر ادھکاریوں نے بس کو بچوں سمیت پکرا جب بس میں موجود ہے ڈرائیور اور پھر مولویوں سے انٹیلیجنس اور پھر آئے دیا پولیس پوچھتاچ کر رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ بس میں نیپال بورڈر کے قریب کے بھی بہت ساڑے بچے موجود ہیں یا سبھی بچوں میں زیادہ تر بچے گریب بہت گریب پریوارت ہیں یا کچھ بچے ایسے ہیں جن کے ماتا پیدا بھی نہیں ہیں دوستو بیہار کے چوبیس جلوں میں 402 نئے بالو گھاٹوں کی نیلامی پرکڑیا مئی مہنے کے پہلے سپتہ تک شروع ہو جائے گی یا اس میں پٹنا کے 150 بالو گھاٹ شامل ہے اسی لیکن کے کھانے ونگ بھتتہ بیبھاکیا پر مکھے سچیب مہر کمار سنگھ نے بیبھاک کے سبھی کھنے جمبکاس پتادکاری کو اپنے اپنے جیلا کے ڈی ایم سے سمپر کرنے کا نردس دیا ہے ساتھ ہی اسی مہنے کے انت تک ای نیلامی سے سمدھت بگیاپن پرکاست کرنے کے لئے بھی کہا ہے ستروں کے انصار پچھلے دنوں بیبھاگیا سمکچہ بیٹک میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ راج جمعہ فیلحال 731 بالو گھاٹوں کے نیلامی کرنے کی تیاری ہے اس میں اب تک قریب قریب 329 بالو گھاٹوں کے نیلامی ہو چکی ہے دوستو دیش کے کئی پرتسشت پرکچھاؤں کے ریجلٹ کو دیکھ کر کے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بیہار میں پرتبھاؤں کی کوئی کمی نہیں ہے بات چاہے سیویل سڈویسز کی ہو یا پھر میڈیکل انجینئرنگ کی پرویس پرکچھا کی بیہار کی چھاترہ چھاتراؤں نے بہتر انکلا کر کے اپنے گاؤں سہر اور پھر راجے کا نام روشن کیا ہے یا ایک بار پھر سے بیہار چھاترہ انمول راج نے جائی مین کی پرکچھا میں شاندار پردوشن کیا ہے دراصل جائی مین دوہزار چوبیس کے سیسن ٹو کا ریجلٹ جاری ہو چکا ہے اس بار پٹنا کے رہنے والے انمول نے جائی دوہزار چوبیس پرکچھا میں 99.6% لاکر کے بیہار کی ٹاپر بڑھنے کا گروب حاصل کیا ہے یا گاؤں سے سہر لاکر کے پرائے کرنے والے مدھے مرگی پڑیوار کے چھاتر انمول راج نے سفلتہ پرابت کر کے ان بیہاری چھاتروں کے لئے مثال بننے کا کام کیا ہے جہاں انمول کی انسار ہوئے گاؤں سے پٹنا آیا اور پھر پڑھائے کی جہاں نے پٹنا سے ہی جائی مین دوہزار چوبیس کیلئے پرکچھا دی اور بہتر انکل آیا مکیس سینی نے بھاجپا پر جم کر کے نشانہ سادہ ہے آپ کو بتا دو کہ مکیس سینی نے کہا کہ ہم بی جی پی کا ویرود انتیم سمیں تک کرتے رہیں گے ہم بی جی پی کے ویرود کرنے والوں کے ساتھ جا کر کے آ کر یہ بی جی پی کو ستا سے باہر کرنے کا کام کریں گے اس سمیں بیہار میں مہا گھڑ بنن کی لہر ہے جہاں انہوں نے یہ باتیں کونس پر تیسے اجی نشات کے سمرتن میں ریلی کے دوران کئی ہے مکیس سینی نے بی جی پی پر گمبر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ دیش میں خراب ماحول کو لے کر کے ویرود ہے جہاں اس کا سب سے بڑا ادھارن اروند کے جریوال ہے جن کو جان بوجھ کر کے فسایا گیا اور پریشان کیا جارہا ہے اب انڈیا الائنس کا دور ہے وہ سمیں دور نہیں جب دیش سے انڈیا کا سفائے ہو جائے گا لوگ سباہ چناؤں میں انڈیا کے بی جی پی پرتیاسی اجی نشات کا ویرود کے معاملے میں کہا کہ میڈیا نے بتایا تھا کہ ہلکی نوک جھو ہوا کرتی تھی اب ساتھ ہے پورا ماحول ایک بار میں ہیں جہاں اب ہم سب مل کر کے ساتھ میں لرائے لڑ رہے ہیں جہاں اب ارجی نشات کے لئے سمرتن کے لئے آئے ہوئے ہیں جہاں اور لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ پیشراورگ نشات کے لوگ ان کا سمرتن کریں مکیسین نے بی جی پی پر گمیر آر اپ لگاتے ہوئے کہا ہے کہ بی جی پی کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ نشات آگے بڑھیں دسمبر میں بی جی پی نے وعدہ کیا تھا لیکن تب سی ایم نیتیس کمار کی پالا بدل لینے سے ویرود بن گیا کی نشات کس کے ساتھ جائے گا دوستو آج کا نیوز بس یہاں تک کیسا لگا آپ کو نیچے کمین باکس میں کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے تو پھر چینل کو سبسکرائب کر کے بھی لیکن کو پریس کر دیجئے اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستوں کو شانت شیئر بھی کیجئے تو چلے ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائے بیہار